دیکھنے والوں سے اپیل ہے ہماری ہماری ممہ بہت پریشان رہتی ہے تو دیکھنے والوں سے عمران کان سے وزیر آرم وزیر آلہ سے اپیل ہے ہماری کے ہماری مدد کرے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ممہ میں بہت مشکل سے پھالتی ہیں کام کر کے مینا مخنی جائب میں دیکھنی چکتی ہماری مدد کریں میری بہنوں کے دل میں شرار ہے میری دل میں بھی شرار ہے میری وزیر آلہ سے اور وزیر آلہ سے اپیل ہے ہماری مدد کریں تو بڑی مشکل سے میں نے یعنی کے ٹائم پاس کیے لوگوں گھروں میں کام وغیرہ کرکی اب بڑی مشکل سے میں اپنی بچیاں پال رہی ہوں اور تقریباً اب کرائے پہ رہتی ہوں بہت مشکل ہو گئی ہے بہت ٹینشن ہے مجھے ان کو کھلانے کی پھلانے کی ان کی میڈیسن کی بہت زیادہ ٹینشن ہے بس کسی طرح بھی بچے پال رہی ہوں دو دیکھ نہیں سکتی بچیاں اور ایک بچی بلکل چار پائی سے نہیں اٹھ سکتی ہے وہ تقریباً چودہ سال کی ہو گئی ہے اور میرے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے تو میں انہیں بہت زیادہ پال مشکل سے پال رہی ہوں شوہر میرے کا کچھ پتہ نہیں ہے نہ ہی وہ تقریباً ہمارے پتہ کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں ہم سے اور پتہ چلا کہ انہوں نے شادی بھی کر لی ہے مجھے بہت پریشانی ہے مجھے خود بھی ذرکان ہو گیا میں باہر کام کر رہا ناظرین آج میں ایک ایسے گھر کے اندر موجود ہوں جہاں پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیدہ آپا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں ان کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ان کے جو ہسپنٹ ہیں دو ہزار بارہ کے اندر ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کی تین بیٹی ہیں اور تینوں بیٹیوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ سراخ ہیں اور ساتھ ساتھ ایک جو بیٹی ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکتی ہے ناظرین ان کے جو شور ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ ان کے پاس بیٹا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ تین بیٹی ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر جو ہیں وہ سراخ ہیں تو کس طرح یہ زندگی یہاں پہ گزار رہی ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے رینٹ کے اوپر یہ رہ رہی ہیں تو ناظرین یہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے شام کا جو کھانا ہے وہ کھانا بھی ہے کہ نہیں کھانا دن کو ہم نے کس طرح گزارا کرنا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس گھر کے اندر ویرانگی ہے اور کس طرح کوئی انسان ایک مرد اپنی جو بیوی ہے اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ناظرین ان کی جو کہانی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں ہمارے ساتھ نے اسلام علیکم بتائیں گے کس طرح گزارا کرتی ہیں تین بیٹیاں ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو کتو کر لیتی ہیں لیکن وہ بھی بیمار جی بس پیدائشی ان کے دل میں سراخ ہے اور جہاں تک گزارے کی بات ہے وہ بہت مشکل ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر باہر جاتی ہوں کام وغیرہ کرتی ہوں تو کچھ گھر میں لے آتی ہوں ورنہ کچھ بھی آنے کی امید نہیں ہوتی بس اللہ کے سہارے بیٹھے ہیں جو اللہ چاہے گا نصیب میں لکھا تھا وہ میں دیکھ رہی ہوں برداشت کر رہی ہوں باقی اللہ کی مرسی ہے بتائیں گے آپ کے جو شور ہیں انہوں نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور کس بنیاد کی اوپر آپ کو چھوڑ گئے گے نہیں انہوں نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور ویسے ہی جب گھر میں رہتی تھی تو جب بھی بچے ہونا مار پیٹ کرنا لڑائی جھگڑے اسی لیے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں بار بار اسی بنیاد پر انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک دن میں گاؤں گئی ہوئی تھی تو ماں باپ نے ان کے دوسری شادی کروا دی اور ہمیں باہر نکال دیا بس اسی طرح اب بچوں کو لے کر کرائے پہ گھوم رہی ہوں پہلے تو ہمارے پاس گھر بھی نہیں تھا ہم باہر سو رہے تھے چار پائیں دن سے پھر آہستہ آہستہ کام کیا اور پھر کوارٹر ہم نے لیا اسی طرح کر کے لائف گزر رہی ہے اب تو بچے کچھ بڑے ہو گئے ہیں لیکن بس یہ کہ اب میں کام نہیں کر پا رہی ہوں میں خود بیمار بہت زیادہ ہو گئی ہوں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں بچیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ دل سے رونا آتا ہے میرے حالات ایسے ہوتے ہیں اگر بچیاں کوئی چیز مانگتی ہیں تو میں انہیں لے کے دے نہیں سکتی باہر کام کرنے بھی جاؤں تو وہ بھی نہیں کر سکتی اس لئے بہت پریشانی ہو رہی ہے مجھے کہ میں ان بچوں کی کیسے کفالت کروں کیسے انہیں پالوں یہ مجھ سے چیزیں مانگ رہی ہیں جیسے کہ اب سردیاں آگئیں ان لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا ایسے ہی نکال دیا تھا گھر سے باہر نا تو بس میں چاہتی ہوں کہ دیکھنے والے میری مدد کریں اور میری بچیوں کا سہارا بنے میں ان کی میڈیسن ان کا کھانے پینے کا کچھ کر سکوں اور کرایا دے سکوں کرایا ہم لوگ بالکل بھی نہیں دے پا رہے ہیں مالک مکان آتا ہے بیس تھی کرتا ہے ہماری تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ کیسے ان کو سمجھائیں کہ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے نہ ہی کوئی بیٹا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا سہارا میں کیسے بنوں بہت پریشانی اٹھانی بڑتی ہے آپ نے کسی مقیر ازراد یا گورنمنٹ کے کسی بندے کو اپروچ کی ہے کہ بچیوں کا جو علاج ہے وہ کروا سکے نہیں بس ایسا کچھ بھی نہیں سب کو کہتے ہیں نیوز میں کہ ہماری مدد کرو وقتی طور پہ آتے ہیں اور انٹرویو لے کے چلے جاتے ہیں مدد نہیں ہو پاتی اتنی زیادہ ہماری بہت پریشان رہتے ہیں پھر ہم سب وقتی طور پہ کہہ دیتے ہیں لیکن مدد کے لیے نہیں آتے میں چاہتی ہوں کہ میری مدد ہو جائے میں اپنے بچوں کو عزت سے بیٹھ کے کچھ کھلاوں کرایا دے سکوں ان کی دوائی وغیرہ لے سکوں بس یہ ہی چاہتی ہوں کہ میری مدد کریں اچھا آپ کے والدین میں سے یا آپ کے بھائی آپ کی ہلپ نہیں کرتے ہیں نہیں وہ لوگ ہلپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگ خود یعنی کے رکشہ وغیرہ چلا کے گزارہ کرتے ہیں ایک بھائی درزی ہے تو میری مدد نہیں ہو پاتی ان کے پاس سے بچیوں کا کوئی سہارا نہیں بن پاتا ہاں جی بہت مایوس ہی ہوتی ہے لیکن کیا کریں بس سبر کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور کسی کے پاس آج کل جا کے کہہ بھی نہیں سکتے بہت مجبوری ہے آپ لوگ آئے ہیں بس اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ہماری مدد کرے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھلاتی ہیں ٹھیک ہے باہر روڈوں پہ جا کے یا کسی گھر میں جا کے نہیں باہر جانے کا تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے باہر نہیں جایا جاتا باہر کا محول ہی نہیں ہے ٹھیک تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اپنے گھر میں ہی جھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں بس آپ لوگوں کی طرح جس طرح آپ لوگ آئے ہیں آپ کی آواز کہیں دور تک پہنچے تو ہماری مدد ہو سکے بس بھئی یہ ہی چاہتی ہو پر کتنا جو ہے سرمایہ کتنے بیسے لگیں گے یہ کوئی ساڑھے تین چار لاکھ روپے کا ہے ان کا خرچ آپریشن یہ دل کا سراخ بند کرنے ایک آپریشن کا جی تین سے چار لاکھ روپے کا خرچہ ہے کس پر گھر کا جو رینٹہ وہ کتنا ہے وہ دس ہزار ہے دس ہزار روپے رینٹہ ہے جی ناظرین آپ نے ان کی گفتہو سنی ہے کہ ساڑھے تین لاکھ روپے ایک جو بچی ہے اس کی اوپر لگے گا اس کا جو دل کا جو سراخ ہے اس کو بند کیا جائے گا تین یہ بیٹی ہیں ان کی ناظرین یہ کوئی امانٹ جو امانٹہ یہ زیادہ نہیں ہے یہ جو مخیر ازراعت ہیں وہ ایزیلی اس کو پی کر سکتے ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو فرنشی طور پر جو ہے وہ سپورٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ ناظرین ہمارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بڑا دل لگتے ہیں آپ کہہ کہنا چاہیں گی میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری ممہ ہمیں بڑی مشکل سے بس یوں کرتی ہیں تو ہم کچھ مانگتے ہیں تو ممہ لاکھیں نہیں دے سکتی ہیں بس ممہ گھروں میں جاتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ بس ہماری لوگ مدد کریں ہماری عمران خان ساروں سے اپی جلے کے ہماری سارے مدد کریں اچھا آپ پڑھنا بھی چاہتی ہیں سکول جاتی ہیں نہیں سکول نہیں جاتی ہے مگر مجھے پڑھنے کا بہت شوک ہے مجھے نظر بھی نہیں آتا ہے ایک آئیت سے اس لیے اچھا ممہ سے کتنا پیار کرتی ہیں بہت زیادہ جی ناظرین آپ نے ان کی کفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سکول جانا چاہتی ہوں میں پڑھنا چاہتی ہوں زنگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتی ہوں لیکن حالات ایسے ہیں کہ گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے تو ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی جو مخیر ازراعت ہے وہ آگے بڑھے اور ان کی ہیلپ کرے آپ حلیمہ فونڈیشن پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ کے ایک عظیم پاکستانی ہونے کا مزہرہ کر سکتے ہیں